بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارے چینل پلیٹس اور پنجاب میں خوش آمدید تو ایک مرتبہ پھر آپ کی قدمت میں حاضر ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے مینگو پلیور آئس کریم لے کے آئے ہیں جو بہت مزے کی بنتی ہے اور بلکل بازار جیسی بنتی ہے اور آپ اس ریسپی کو فولو کرتے ہوئے اس کو آسانی کے ساتھ گھر پر ہی تیار کر سکتے ہیں اس کے لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمیں فولو کریں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے آگے بڑھنے میں ہماری مدد کی اور ہماری ہونسلا سزائی کی تو وہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ مینگو فلیور آئس کریم بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لئے ہم نے تین سو گرام ہم نے کریم لی ہے یہ دو پیالیاں ہم کریم کی بھر کے لے لیں گے چینی ہم نے ایک پیالی بھر کے لی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چینی کام یا زیادہ کر سکتے ہیں مینگو سیرپ ہم نے آدھی پیالی لینی ہے تو آئیے آئس کریم بنانا شروع کرتے ہیں پہلے ہم ایک بول لیں گے اس میں ہم مینگو سیرپ ڈال دیں گے اب ہم اس میں چینی شامل کریں گے جو کہ ایک پیالی ہم نے لے لی تھی اور اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے ہم نے چینی اور مینگو سیرپ کو اتنے اچھے طریقے سے حل کرنا ہے کہ چینی اور جو مینگو سیرپ ہے وہ یک جان ہو جائے اور چینی اچھے طریقے سے مینگو سیرپ میں حل ہو جائے مینگو آئس کریم بہت تھی مزے کی بنتی ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو چاکولیٹ آئس کریم بنانا سکھائی سٹرابری فلیور آئس کریم بنانا سکھائی تو اب ہم آپ کو مینگو فلیور آئس کریم بنانا سکھا رہے ہیں تو دوستو آپ کو کون سے فلیور کی آئس کریم پسند ہے آپ کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور بڑائیں تاکہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کی پسند کے حساب سے آپ کے فلیور اور ٹیسٹ کے حساب سے ہم وہ ویڈیو شامل کریں تو آپ کون سے سٹی سے کون سے کنٹری سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو ہمیں یہ بھی بتایا کریں ہم نے اس میں آدھی پیالی ہم نے مینگو سیرپ کی شامل کی ہے ایک پیالی ہم نے اس میں چینی شامل کی ہے اور تین سو گرام ہم نے اس میں کریم شامل کی ہے یعنی ہم نے اس میں دو کریم کی پیالیاں بھر کے ڈالی ہیں تو ہم اس کو اچھے طریقے سے وپ کرتے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہم کریم کو وپ کر رہے ہیں کریم سے باؤل بڑھتا جا رہا ہے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے وپ کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہے یہ جتنے اچھے طریقے سے وپ ہوگی آئس کریم اتنی ہی ساپٹ اور موں میں گھل جانے والی بنے گی مینگو پلیور آئس کریم بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کریے گا تو آگے گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں ہم نے گرمیوں کے سیزن کے حساب سے آپ کو آئس کریم بنانا سکھائی جو کہ کم بجٹ میں تیار ہو جاتی ہے آپ اس کو فریزر میں سٹور کر کے کھائیں جب گھر میں کوئی مہمان آئے آپ اس کے آگے پیش کر سکتے ہیں کیونکہ اس پہ زیادہ خرچہ نہیں آتا اور یہ بلکل بازار جیسی آئس کریم بنتی ہے تو اب آپ کو بازار سے آئس کریم لینے کی ضرورت نہیں آپ گھر پر ہی بازار جیسی آئس کریم بنا سکتے ہیں جو کہ کم بجٹ میں اور سہولت کے ساتھ آسانی کے ساتھ گھر پر ہی تیار ہو جاتی ہے آئس کریم سب بچوں کی بہت ہی فیورٹ ہوتی ہے تو بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں آپ بھی اپنے بچوں کو بنا کر کھلائیں تاکہ بچے بازار کی چیزوں کی نسبت گھر پر ہی ساف ستھری چیزیں کھائیں ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ویپ کیا تو مینگو آئس کریم بیٹر ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو الگ برتن میں ٹرانسفر کر دیں گے ایک ٹیفن لیں گے اور اس میں ہم آئس کریم بیٹر ڈال دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم بھر دیں گے ہم نے آئس کریم بیٹر اچھے طریقے سے ڈال کے اس کو سیٹ کر لیا ہے تو اب ہم اس کو ڈھکن کی مدد سے ہم اس کو ڈھاپ دیں گے اور اس کو فریزر میں رکھیں گے چھے سے ساپ گھنٹے کے لیے یا پھر اوور نائٹ کے لیے ہم اس کو رکھیں گے اور پھر ہم اس کو چیک کریں گے ہم اس کو اوور نائٹ کے لیے رکھ رہے ہیں پھر ہم اس کو بعد میں چیک کریں گے ہم نے اس کو فل اوور نائٹ کے لیے رکھا تھا تو اب ہم اس کو نکال اب ہم اس کو چیک کر لیں گے تو ماشاءاللہ سے آئس کریم جم کے بہت ہی مزے کی تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے آپ کے پاس آئس کریم کٹر نہ ہو تو پھر آپ چمچ کی مدد سے ہی نکال سکتے ہیں اس طریقے سے یا دیکھیں کتنی مزے کی آئس کریم بن کے تیار ہو گئی ہے بلکل بازار جیسی تو آپ بھی یہ گھر پر اس کو ضرور بنائیں اور اپنے بچوں کو بنا کر کھلائیں مینگو فلیور آئس کریم بہت ہی مزے کی بنی ہے بہت ہی سافٹ اور بلکل بازار جیسی تو آپ بھی ضرور ٹرائی کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی آپ کا کمنٹ کرنا ہمارے لیے پیار اور انعام ہوتا ہے ہم نے آپ کو بہت سادہ اور آسان طریقے سے ریسپی بنانا سکھائی جو آپ آسانی کے ساتھ گھر پر ہی بنا سکتے ہیں اور بہت کم بجٹ میں ہم نے اس کو تیار کیا اور صرف تین چیزوں سے یہ بنی ہے تو آپ کو کون سے فلیور کی آئس کریم پسند ہے ہمیں ضرور بتائیں تاکہ نیسٹ ویڈیو میں ہم آپ کی پسندیدہ آئس کریم کی ویڈیو لے کر آئیں تو انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے اجازت دیں تب تک کے لیے اللہ حافظ